ویلکم ٹو الماس جکب لائف میں ہوں الماس جکب راب دیکھ رہے ہیں لاسٹ ورلڈ وار ایک مووی آئی ہے ابھی ریسنٹلی ساؤتھ انڈیا کی اس مووی کو لے کر آپ ریکویسٹ کر رہے تھے جیسے میرے ایک کابل ووچر نے ہمیں ریکویسٹ کیا ہیلو الماس برادر ایم ویڈیو فور لاسٹ سکس یارز ای ریکویسٹیو مانی ٹائمز فور ویڈیو بٹ یو دونٹ میک اور میں راوش کو کہنا چاہتا ہوں کہ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح گیس کی ہے جو کچھ انہوں نے دکھایا اس کے اندر اس کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ جی چائنا جو ہے نا وہ کچھ ملکوں کے ساتھ بہتر ملکوں کے ساتھ ملکے نیو ورڈ آرڈر بنا لیتا ہے اور انڈیا جو ہے اس کے اندر پارٹ نہیں لیتا ہے تو چائنا جب پاور میں آتا ہے تو چائنا اپنے دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا نیو ورڈ آرڈر کو بنانے میں وہ کیا کرتا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس میں سے چائنا کے سب سے نزدیک ہوتا ہے جی انڈیا تو وہ انڈیا میں تامل نادو سے جو ہے وہ حملہ کرنا شروع کرتے ہیں تامل نادو کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے لیکن یہ لوگ فائٹ بیک کرتے ہیں اور چائنا کی آرمی سے خود کو بچا لیتے ہیں اس طرح کی سٹوری جو ہے وہ دکھائی گئی ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو گوھر کس چیز پر کرنا ہے آپ کو گوھر اس چیز پر کرنا ہے کہ بہتر ملکوں کے ساتھ مل کر چائنا جو ہے وہ نیو ورڈ آرڈر لگا دیتا ہے اور اب جو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ پھر جنگ کرتا ہے یعنی کہ ان کے خلاف جاتا ہے یعنی کہ ان سے بدلہ لیتا ہے تو آپ نوٹ کریں جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی ہے اسرائیل اور حماس کی اس وقت سے میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کی سائیڈ نہیں لینی ہے جیسے اسرائیل اور ایران کا اب کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں تو ایران کی سائیڈ پر ہو جائیں یا پھر آپ اسرائیل کی سائیڈ پر ہو جائیں تو میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ آپ نے کسی سائیڈ پر نہیں ہونے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ایک سائیڈ چیوز کرتے ہیں لیٹس سپوز آپ نے سائٹ چیوز کی اسرائیل کی کیونکہ لوگ سوچیں گے یار اسرائیل لاغر ہے کہ جیت رہے تو یہی جیتے گا تو بعد میں یہ جب بدلہ لے گا تو ہم دوسرے والے گروپ میں نہیں ہوں گے تو آپ جتنے مرضی سمارٹ بن جائیں آپ بچ نہیں سکتے کیونکہ جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہوں گے وہ بھی مارے جائیں گے جو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہوں گے وہ بھی مارے جائیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ اسرائیل کے مطابق ہر وہ شخص جو کہ یہودی نہیں ہے اس کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے جینے کا اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایران کی سائٹ لیتے ہیں تو انہوں نے آپ سے بدلہ لینا ہی لینا ہے تو اس لیے اگر آپ درمیان میں رہتے ہیں اگر آپ دونوں کی سائٹ نہیں لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ شک رہے گا کہ پتہ نہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنے کا نہ کرنے کا کیونکہ ایڈ دی اینڈ انہوں نے ہر اس شخص سے بدلہ لینا ہے ہر اس شخص کو انہوں نے مارنا ہے جو کہ مخالف مسیح کو سجدہ نہیں کرے گا اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کسی کی سائٹ نہیں لینی ہے کیونکہ ان کیس اگر آپ اسرائیل کی سائٹ لیتے ہیں تو آپ پہلے ہی مخالف مسیح کی سائٹ پر ہوگے تو مخالف مسیح کی سائٹ پر اگر آپ ہو جاتے ہیں آپ اس کی چھاپ لے لیتے ہیں تو آپ کو خدا کی طرف سے کوئی بکشش نہیں ہونی وہاں سے آپ کو معافی نہیں ملنی ہے اس لئے آپ کو فلحال نیوٹرل رہنا ہے کسی ایک کی سائیڈ پر نہیں ہونا ہے یہی سیم چیز اس مووی میں دکھائی گئی ہے اور اگر آپ اس کی ریٹنگ چیک کریں تو 8.8 out of 10 ریٹنگ آئی ہے بہت زیادہ یہ فیمس بھی ہو رہی ہے مووی اور آپ نوٹ کریں کہ اس کی ریلیز ڈیٹ کیا تھی اس کی ریلیز ڈیٹ تھی 4 اکتوبر 2024 جو کہ at the end نمبر بنتا ہے 13 آپ یہاں پر نوٹ کریں 2024 کا نمبر بنتا ہے 8 0 کی ویلیو نہیں ہوتی ہے تو دسوہ مہینہ تھا تو آپ نوٹ کریں کیا نمبر آیا ایک نمبر آیا پھر چار تھی ڈیٹ چار نمبر ایک نمبر اور آٹھ نمبر کو آپ جمع کریں تو آخر میں نمبر 13 بنتا ہے نمبر 13 میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الویناٹی کے 13 خاندار رہے ہیں کہ جو بھی ایجنڈاز ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو یہی نمبرالوجی بار بار دیکھنے کو ملتی ہے نمبر 13 18 33 یہ ان کے فیورٹ نمبرز ہیں اور یہ ہمیشہ نمبرالوجی میں کھیلتے ہیں آپ نوٹ کریں اس مووی کا نام کیا ہے اس مووی کا نام ہے last world war جس کا مطلب ہے دنیا کا خاتمہ the end اب اس مووی میں دکھایا یہ گیا ہے کہ یہ جنگ کرتے ہیں اور جو انسان آئے ہوتے ہیں فوجی چائنا سے ان سے یہ فائٹ کرتے ہیں اور ان کو مار مور دیتے ہیں اور ان سے اپنے ملک کو بچا لیتے ہیں لیکن end پر یہ دکھایا گیا ہے کہ چائنا اس بار ان سے لڑنے کے لیے انسان کے بجائے روبوٹس جو ہیں فائٹ کرنے کے لیے وہ بھیجتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے اس طرح کا اس کے اندر end دکھایا گیا ہے اور اگر آپ گور کریں تو خدا کے کلام کے مطابق بھی بلکل اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ اس سے فائٹ کریں گے مخالفہ مسیح سے تو آپ جیت نہیں پائیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو ایک ٹائم دیا گیا ہے کلام میں لکھا ہے and it was given unto him to make war with the saints جو بھی خدا کے برگزیدے لوگ ہیں جو خدا کے نیک لوگ ہیں ان کی خلاف یہ جنگ کرے گا and to overcome them overcome کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر غالب آ جائے گا ان پر جیت حاصل کرے گا فتح حاصل کرے گا and power was given him over all kinders and tongues and nations یعنی کہ ہر زبان و نسل قوم جو ہے ہر ایک کے اوپر اس کو dominion ہر ایک کے اوپر اس کو power دی گئی تھی یعنی کہ زمین کے اوپر کوئی بھی ایسی نسل نہیں ہوگی کوئی بھی ایسی زبان والے لوگ نہیں ہوں گے کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہوگی جو اس سے لڑ سکے اس لئے اس جیس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے لڑنا بلکل بے فائدہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ہی کو ٹائم دیا گیا اور اس ہی نے رول کرنا ہے اور اس ہی نے جیتنا ہے سیم یہی چیز اس مووی میں دکھائی گئی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ ان سے جیت نہیں سکتے وہ نئے سے نئے طریقے سے دوبارہ واپس آتے رہیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نوٹ کریں کیونکہ یہ خدا کے کلام سے واقف تو ہے نہیں یہ پروفیسی سے اس لئے ان کا ویجن لیمیٹڈ تھا جس کی وجہ سے ان کو چائنہ ہی اپنا دشمن نیشن جو ہے وہ نظر آیا جس کی وجہ سے انہوں نے چائنہ کو سوپر پاور دکھا دیا ہے جبکہ حقیقت میں اگر ہم خدا کے کلام کی پروفیسی کے مطابق چلیں تو مخالف مسیح نے اسرائیل کے اندر آنا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی سوپر پاور بنے گا اب اگر ہم نوٹ کریں تو انہوں نے ٹھیک ٹھیک بالکل اسی طرح سے پریڈکٹ کیا ہے جیسے نیو ورڈ آرڈر میں ہونا ہے اور اس کو انہوں نے لاسٹ ورڈ وار کہا ہے آخری جنگ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی سپیرٹ کے اندر ان کو یہ چیز فیل ہو رہی تھی جس نے بھی یہ مووی لکھی ہے جس نے بھی اس کو یہ ٹائٹل دیا ہے اس کی اپنی سپیرٹ میں اس کو فیل ہو رہا ہے کہ سمتھنگ بگ اس کمیگ اور یہ چیز سیم یہی چیز تب فیل ہو رہی تھی لوگوں کو جب یسو مسی نے پیدا ہونا تھا جب یسو مسی نے زمین پر آنا تھا اس وقت بھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ سمتھنگ بگ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ تمام مجوسی جو کہ مشرق سے آتے ہیں ایک ستارہ دیکھ کر انہوں کو پتا چلتا ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے اس ستارے کو فالو کرتے آتے ہیں اور کئی مجوسی جو ہیں وہ نکلتے ہیں لیکن تین مجوسی جو ہیں وہ پہنچ پاتے ہیں وہ توفے دیتے ہیں یسو مسی کو سجدہ کرتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے ان کو اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر امن لے کے آئے گا اور یہ بادشاہ جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر راج کرے گا جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی اپنی پاورز جو ہیں اس کے سامنے سجدہ کر کے کہ بھئی ہمارے ساتھ جنگ نہ کرنا انہوں نے پہلے ہی اپنے جو گٹنے ہیں وہ یسو مسی کے آگے جھکا دیے تھے کہ وہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اپنی پاور جو ہے وہ بیسیکلی یسو مسی کو دے کر چلے جاتے ہیں کہ کل کو جب وہ وہ بادشاہ بنے گا بڑا ہو کر تو وہ ہماری قوموں کے اوپر حملہ نہ کرے تو گائز اس وقت سیم یہی سیچویشن ہے کہ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی بادشاہ جو ہے وہ آنے والا ہے جو کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گا اور جو کوئی بھی اس کے مخالف ہوں گے اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا جنگ کرے گا ان کے ساتھ لڑے گا یہی سیم کانسپٹ جو ہے وہ ہمیں اس مووی کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم واقعی آخر دنوں کے اندر ہیں اور وہی سیم سپرٹ جو کہ خدا کا پاک روح ہے جو کہ ہماری روحوں کو بتا رہا ہے ہمارے اندر ہمیں یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے تو گائز اب یسو مسیح نے واپس آنا ہے اور اس زمین کے اوپر ہمیشہ تک بادشاہت کرنی ہے اس کی وجہ سے یہ فیلنگ اب ہمارے اندر آ رہی ہے اور اس سے پہلے مخالفہ مسیح نے آنا ہے ساری وہ چیزیں ساری وہ پروفیسز جو کی گئی ہیں ساری وہ پیش گوئیاں جو خدا کے کلام میں لکھی ہیں وہ پوری ہونا ضروری ہیں اس لیے پہلے مخالفہ مسیح آئے گا جو کہ سات سال اس کو زمینی دیے گئے ہیں اس کے بعد یسو مسیح نے آ جانا ہے اور اس زمین کے اوپر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنا ہے تو گائز آپ جس بھی رنگوں نسل سے ہیں آپ جس بھی گروپ سے ہیں آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے دل کے اندر بھی یہ فیلنگ ضرور آ رہی ہوگی کہ سمتنگ بیگ is کمنگ اور اگر آپ کے اندر یہ فیلنگ آ رہی ہے تو نیچے کومنٹ کر کے ذرا مجھے بتائیے گا تاکہ دوسرے جو یہ ویڈیو دیکھ کر نیچے کومنٹس کو پڑھیں گے ان کو ریالائز ہو کہ جی ہاں صرف اس کو ہی یہ فیل نہیں ہو رہا ہے بلکہ ساری دنیا کے اندر چاہے کوئی مذہبی ہو چاہے کوئی مذہبی نہ ہو چاہے کوئی خداولہ ہو چاہے کوئی خداولہ نہ ہو سب کو فیل ہو رہا ہے کہ سمتنگ بیگ is کمنگ موسیقی 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 موسیقی